السلام علیکم آج کی اس ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے کون سے میٹسز جو ہیں وہ آپس میں ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے آرڈر سائز کیا ہے آرڈر سائز کیا ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے سب سے پہلے کہ ہم نے اگر کسی چیز کا آرڈر سمجھنا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس لائن ہے یہ رو ہے یہ رو ہے اور یہ جو لائن ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے کولم ہے تو اگر میں بات کروں تو اس میں رو کتنی ہے دو رو ہیں اور کولم کتنی ہیں دو کولم ہے تو اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کو آرڈر سائز لکھیں تو آپ نے آرڈر سائز کیسے لکھنا ہے روز انٹو آ کولم آپ یہاں پہ آرڈر سائز لکھیں وہ کیا ہے روز انٹو آ کولم تو رو کتنی ہیں دو کولم کتنی ہیں دو یہ اس کارڈر سائز ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نیکسٹ والے کارڈر سائز لکھیں ہے تو یہ دیکھیں اس میں دو رو ہیں لیکن کولم کیا ہے کولم ایک ہے تو اس کارڈر سائز کیا اور روز انٹو کولم انگر ٹو انٹو اب ہم نے دیکھنا کیا ہے ملٹیپلائے کرنے کے لئے ملٹیپلائے کرنے کے لئے جو ہم نے چیز دیکھنی ہے وہ یہ چیز دیکھنی ہے اگر یہ چیز سیم ہے مطلب اس کی جو ہے کولم اور اس کی رو اگر یہ سیم ہے تو یہ میٹریس ملٹیپلائے ہو سکتا ہے اگر یہ سیم نہیں ہے تو تو یہ ملٹس ملٹسپلئے نہیں ہوسکتا اب ملٹسپلائے ہونے کے بعد جو cycles بنے اس کا order saiz کہہ آنیں چاہئے اس کا order saiz یہ هول یہ ہوگا ملٹسپلئے ملٹسپلائے ہوگا تو نیا ملٹسپلئے بنے گا ملٹسپلائے کے بعد اس کا size کیا ہوگا دوسرین دو رو ہوں گی اور دوسرین کے خلیم آمونگن یعنی dear center を طرف توتو اگر میں ٹکی باعت کروں کیاء یا Unternehmen ہو ہو سکتا ہے تو اس کا آرڈر سائز کیا ہے اس کا آرڈر سائز ہے 2 into 2 2 رو اور 2 قولم اور اس کا آرڈر سائز کیا ہے 2 into 2 2 رو دو قولم تو یہ دیکھیں یہ اور یہ تو یہ اس بات سے کیا آپ کو ثابت ہو رہا ہے کہ یہ میٹریز بھی ملٹیپلائے ہو سکتا ہے مطلب یہ بھی ملٹیپلائے ہو سکتا ہے اگر ہم میں اس کی بات کروں اس کی تو اس میں دیکھیں دو رو ہیں ایک قولم ہے تو اس کارڈر سائز کیا ہو گیا روز into a قولم اور اس کا کیا ہو گیا دو رو اور دو ہی قولم تو روز into a قولم تو یہ کیا سیم ہے نہیں یہ سیم نہیں ہے تو یہ جو تھرڈ نمبر پر میٹریز ہے یہ آپس میں ملٹیپلائے نہیں ہو سکتے تمہارا آنس کیا ہوگا نو یعنی کہ یہ ملٹیپلائے نہیں ہو سکتے اگر ہم سے پوچھے آپ صرف وہ بتائیں تو ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں تو ہم بتائیں گے ون ملٹیپلائے ہو سکتا ہے ملٹیپلائے ہو سکتا ہے آگے دیکھتے ہیں کون سے ملٹیپلائے ہو سکتا ہے اگر میں اس کی بات کروں یہاں پہ دیکھیں ایک رو دو رو تین رو قولم ایک قولم دو قولم تو اس کا آرڈر سائز لکھیں آپ 3 into 2 یعنی کہ دو رو تین رو سوری تین رو اور دو قولم اور اس کا اگر آپ لکھیں تو یہ دیکھیں دو رو ہیں اور قولم کتنے ہو جائیں گے قولم آپ کے پاس تین قولم ہو جائیں گے تو اس کا کیا ہو جائے گا 2 into 3 تو یہ لاسٹ کیا ہے اس کی قولم اور اس کی رو سیم ہے 3 into 2 سکارڈر سائز ہو گیا 2 into 3 سکارڈر سائز ہو گیا پس ثابت ہو ہے کہ یہ ملٹیپلائے ہو سکتا ہے ملٹیپلائے ہو سکتا ہے اگر میں بات کروں فیفت کی جو کہ ہمارے پاس یہ ہے اگر میں فیفت کی بات کروں تو یہ دیکھیں اس میں کتنی رو ہے ایک رو ہے یا کوئی element لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اب دو رو ہیں کولم کتنے ہیں تین کولم ہیں تو آرڈر سائز کیا بنے گا روز into کولم یعنی کہ 2 into 3 اس کا آرڈر سائز کیا بنے گا ایک رو دو رو تین رو کولم ایک کولم دو کولم تو آرڈر سائز کیسے بنتا ہے روز into کولم تو رو کتنی ہے رو دیکھیں ایک دو تین یعنی کہ تین رو ہیں تین لکھ لیا کولم کتنے ہیں ایک دو یعنی کہ دو کولم ہے تو روز into کولم تو یہ دیکھیں اب اگر ہم یہ چیک کریں تو یہ دونوں کیا ہے سیم ہے یہ سیم ہوں گے تب آپ ملٹیپلائے کر سکتے ہیں اگر یہ سیم نہیں ہوں گے تو ہم ملٹیپلائے نہیں کر سکتے ہیں ہم ہم نے سب سے پہلے ملٹیپلکیشن کیلئے کیا نکالنا ہے آرڈر سائیز نکالنا ہے آرڈر سائیز ہم tio نکالیں گے ہو ڈوڈنٹو impeachment کولم اور دوسرے کا بھی روز انٹوаго کولم پھر ہم دیکھیں گے ایک کا کولم دوسرے کی رو اگر وہ عاپس میں میچ کرنے جن جن کو حمد نوپلائے کرنا ہے اگر وہ میچ کر رہے ہیں تو ہم ملٹیپلکیشن کر سکتے ہیں اگر وہ میچ نہیں کر رہے ہیں تو ہم ملٹیپلائے نہیں کر سکتے ہیں اوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے